ایک کافر نے ایک درویج سے سوال کیا کہ بابا اگر تم میرے تین سوالوں کی جواب دے دو تو میں مسلمان ہو جاؤں گا کافر بولا سوال نمبر ایک جب ہر کاملہ کی مرسی سے ہوتا ہے تو انسان کو اس کا ذمہ دار کیوں ٹھہرائے جاتا ہے کافر نے دوسرا سوال کیا جب شہطان آگ سے پیدا ہوا ہے تو جہنم کی آگ اس پر کیوں کا رسر کرے گی کافر نے بزرک سے تیسرا سوال کیا جب ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے تو اس کو مانتے کیوں ہوں سرویش نے کافر کے تینوں سوال ہور سے سنے اور ان تینوں سوالوں کے جواب میں قریب پڑی مٹی کا ڈلہ اٹھایا اور کافر کو مار دیا کافر کو بہت خصہ آیا اور اس نے قاضی کے پاس اس کا مقدمہ دائر کر دیا قاضی نے درویش کو بنایا اور اس سے پوچھا تم نے سوالوں کے جواب میں مٹی کا ڈلہ اسے کیوں مارا ہے درویش نے جواب دیا اس کا پہلا سوال تھا جب ہر کم اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو انسان کو اس کے ذمہ دار کیوں ٹھہرایا جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر میں نے ڈلہ اللہ کی مرضی پہ مارا ہے تو مجھے اس کا ذمہ دار کیوں ٹھہرایا جا رہا ہے اس شخص کا دوسرا سوال تھا جب شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے تو جہنم کی آگ اس پر کیوں کر اثر کرے گی انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے اور مٹی کی ڈلے نے اس پر کیسے اثر کیا درویش نے کہا اس کا تیسر سوال تھا کہ جب تم خدا کو دیکھ نہیں سکتے تو اس کو مانتے کیوں ہوں اس شخص کے تیسر سوال کا جواب یہ ہے جب اسے درد نظر ہی نہیں آ رہا تو درد کیوں محسوس کرتا ہے ان تمام سوالوں کی جواب سن کر کافر مسلمان ہو گیا